اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو انہوں کے بارے میں جو شیعہ عقیدہ ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ سب انبیاء سے افضل ہیں یہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے تو آئیے آگے دیکھتے ہیں کہ حوالہ کے اندر کیا لکھا ہے تو سب سے پہلے ہم پہلا حوالہ کھولتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے تفسیر فرات اردو یہ شیخ المحدسین فرات بن ابراہیم کوفی نے لکھی ہے اور محمد شریف صاحب نے ترجمہ کیا ہے قرآن ریسرچ اکیڈمی جامعہ صاحب الزمان علیہ السلام ملتان یعنی شیعوں کی یہ کتاب ہے یہ اس کے وہ ایڈیشن والا پیج آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے صفحہ نمبر چار سو دس پر یہ لکھا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ امام محمد باکر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو لوگ جو اپنے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے وہ تمام مخلوق سے اچھے ہیں خدا کے قسم علی تمام مخلوق سے اچھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال یعنی کہ جتنے بھی انبیاء ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ جتنے بھی انبیاء ہوئے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یہ شیعہ حضرات ان کو حضرت علی سے کم درجے کا مانتے ہیں یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سب سے افضل مانتے ہیں یہ ایک حوالہ تھا اس کے بعد ہم اگلہ حوالہ پیش کرتے ہیں یہ ہے کتاب ہے حیاتِ اللہ حضرت زفر الدین قادری ریزوی نے لکھی ہے یہ نیچے اس کا مکتبہ وغیرہ لکھا ہے یہ اس کا ایڈیشن والا پیج ہے اس کے صفحہ نمبر 326 پر ہم چلتے ہیں وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہے ہر زمانے میں ایک غوث کی حکمرانی یہ بارال دوسرا حوالہ ہے غوث کے متعلق ہم یہ والا حوالہ دیکھتے ہیں ہزار تمہاری دس ہماری یہ عبدالکریم مشتاق صاحب نے جو ہے وہ لکھی ہے یہ اس کا ایڈیشن والا پیج ہے یہاں دیکھیں لکھا ہے کیا جمیع انبیاء صفحہ نمبر 32 کیا جمیع انبیاء علیہ السلام کی امتوں کے ائیمہ صرف یہی ہیں اور قیامت کے دن سب کو ان کی طرف منصوب کر کے بلایا جائے گا کیا اس کا ثبوت متفقہ طور پر رہل سنت اور رہل تشریح کی کتابوں میں موجود اگر پیش ہے تو پیش کریں لکھا ہے ہمارے ائیمہ اصناع اشرا صلات اللہ علیہم نہ صرف آدم تا عیسیٰ علیہ السلام کی امتوں کے امام ہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ تمام نبیوں کے بھی امام ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہ صرف امتوں کے امام ہیں بلکہ رسول اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ تمام نبیوں کے بھی امام ہیں آگے صفحہ نمبر 33 میں لکھا ہے کہ بلکل کوئی حتق نہیں کیونکہ خود انبیاء اپنے مساق کے مطابق آئمہ ماسومان کی امامت کو تسلیم کرتے ہیں یہ ہو گیا جی اس کے بعد اب یہ دیکھیں لکھا ہے اگر حق و صداقہ پر مبنی ہے تو ازجال احتمال بطل علیہ السزرال ٹھیک ہے یہاں نہ ہی احتمال ہے نہ ہی ابتال کی گنجائش ہے تو آگے چلتے ہیں یہ صفحہ نمبر 52 کے اوپر ہم دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے 52 اور 53 نمبر صفحہ ہے لکھا ہے ہمارے اتقاد مطابق بلا شبہ حضرت علی علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جمعی انبیاء سے افضل ہیں اور ولایت کا درجہ بے شک نبوت سے زیادہ ہے ٹھیک ہے وہ کیا کہتے ہیں جی ولایت کا درجہ نبوت سے بھی زیادہ ہے تو ختم نبوت کہاں گئی یعنی کہ کام درجہ کا بندہ سمجھتے ہیں نبی کو اور ولی کو اس سے بڑے درجہ کا بندہ سمجھتے ہیں تو پھر ختم نبوت کا تو یہ سیدھا سیدھا انکار ہے کہ نبی تو نہیں آسکتا لیکن نبی سے افضل جو ہیں وہ آسکتے ہیں یہ بلکہ بارہ دفعہ ان کو بریلوی اسی لیے ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں صفحہ نمبر 53 ہے یہ ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ ولی ہیں اور علی ولی ہے ولایت ایک ایسا درجہ ہے جو خود ذات خداوندی نے اپنے کو ولی کہا یعنی یہ دیکھ لیں کہ اللہ بھی ولی ہے اور حضرت علی بھی ولی ہیں جبکہ کسی بھی جگہ اللہ نے نبی ہونا نہیں فرمایا یعنی اللہ اپنے آپ کو نبی تو نہیں کہتا لیکن ولی کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ولی کا درجہ نبی سے بڑا ہے بارہال جو بھی اس کی دلیل دیتے ہیں لیکن عقیدہ ان کا میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن مجید میں ایک ہی مرتبہ ولایت کا ذکر ہے جس کی تشریح میں نے اپنی کتاب علی ولی اللہ میں کر دی ہے یہ سرسر غلط ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقام پر ولی ہیں یعنی صاحب اختیار ہیں ولی کا کیا مطلب بتاتے ہیں یہ صاحب اختیار اور ان کے ربیب جناب علی رضی اللہ اپنے مقام پر ولی العمر ہیں ٹھیک ہے تو یہ دکھانا مقصود تھا کہ ان کے مطابق جو اقائد ہیں شیعہ حضرات کے ان کے مطابق جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ہیں وہ تمام انبیاء سے افضل ہیں بلکہ جو دوسرا میں نے حوالہ پیش کیا ہے اس کے مطابق تو جتنے بھی ان کے امام ہیں وہ سارے بارہ کے بارہ امام تمام انبیاء سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ افضل ہیں تو یہ دو حوالاجات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں یہ حیاتِ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ جو ہے یہ غوث کے مطلق ہے یہ انشاءاللہ اس کا میں الگ جو ہے وہ پیش کروں گا کہ اس میں کیا صورتحال ہے تو اس ویڈیو کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو سے کچھ نہ کچھ اہم معلومات ملی ہوں گی انشاءاللہ مزید معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے اس ویڈیو کو شیئر کی دیئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیو بروقت مل جائیں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ